اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کے اس لیکچر میں میں بیسیکلی آپ لوگوں کے ساتھ کیریئر جوب سترہ سنتیس نسکوم کا پاس پیپر جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں بیسیکلی یہ پیپر جو ہے یہ پیپر نسکوم کا اسسٹنٹ مینجر فیزکس کے لیے جو ہے پاس پیپر ہے تو جو لوگ اسسٹنٹ mnie جریجر فیزکس کی تیاری کر رہے ہیں کریے جو سترہ سنتیس کی لیے اس کے لیے یہ سیشن جو ہے یہ لیکچہ جو ہے بہت زیادہ جو ہونے جا رہا ہے اس میں میں بہت امپورٹنٹ کوئسٹن جو ہے آپ ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ جو سارے جو سترہ سنتیس کی ایک ٹیسٹ میں جو ہے آ چکے ہوجی کہ کیریئس سترہ سنتیس نسکوم جو ہے ان کا ٹیسٹ جو بھی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے best جو ہوتے ہیں پاس پیپر کے جو پیسن ہوتے ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں تو ان کو آپ ایزا پریکٹس بھی لے سکتے ہیں اپنی تیاری جو ہے اپنی پریپیشن جو ہے چیک کرنے کے لیے تو اور انشاءاللہ اس میں سے آپ کو کچھ پیسن جو ہے ریپیٹ ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کا دیجئے گا تو اس پیپر میں جو پہلا پوچھے گیا تھا وہ question تھا which one is the weakest type of burning in solids solid میں ان میں سے کون سی کون سے which one is the weakest type of burning in solids solid میں کون سی weakest type کی برننگ ہوتی ہے آئینک کولینٹ میٹیلیک وینڈر والس تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے option ڈی وینڈر والس جو ہے یہ وہ weakest type of burning ہوتی ہے جو کے solids میں موجود ہوتی ہے آگے اب ہم چلتے ہیں question number two کی بات کر لیتے ہیں تو جو question number two تھا وہ تھا according to yukawa theory the nuclear force between the new clans act through the exchange of option a positron پائی میسان کے میسان اور میو میسان یہ options گیا مطلب ہیں تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے option ڈی پائی میسان یہ بسکلی ہائی انہی جی فیسکس کا question ہے particle physics والے جو لوگ ہیں اس وہ اس question سے بہت ہو بھی واقع ہوں گے تو question number three تھا consider a matrix the trace of this matrix is equal to matrix given تھی اور اس کا trace پوچھا گیا تھا دیکھیں یہ جو question ہے اس طرح کا matrix given ہو اس کا trace find کرنا ہو اس کی eigen values find کرنی ہو eigen vectors find کرنا ہو یہ بہت important question ہوتا ہے تو یہ question commission کی کسی بھی test میں آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں آپ سے even پیاس کے test میں پوچھا جا سکتے ہیں کجازم university کے test میں پوچھا جا سکتے ہیں تو اس question کا بہت سیمپل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ trace کیا ہوتا ہے کوئی بھی matrix جو آپ کے پاس given ہو اس کے diagonal elements کو آپ سم کر لیں تو وہ جو آپ کے پاس answer آتا ہے وہ آپ کا جو ہے trace ہوتا ہے matrix کا تو یہاں پہ دیکھیں آپ diagonal elements کو اس matrix کے one 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 ان کو آپ sum up کر لیں گے کیونکہ یہ 3x3 matrix ہے نا تو آپ کے پاس جواب جو آئے گا وہ 3 آئے گا تو option b جو ہے وہ right answer ہے اس matrix کا جو trace ہے وہ ہے 3 option b جو ہے وہ right answer next question کی طرف چلتے ہیں question number 4 ہے angular momentum of electron in an atom produces ایک atom میں جو electron کا angular momentum ہوتا ہے وہ کیا produce کرتا ہے spin waves magnetic movement light all of the book تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جب atomic physics کو پڑھ رہے تھے even quantum mechanics کو پڑھ رہے تھے تو آپ نے ایک relation پڑھی ہوگی کہ میو ایل ایکوال ٹو ای بائی ٹو ای ملٹیپلائی بائی ایکویشن جو ہے یہ magnetic ڈائپول مومنٹ اور اینگلو مومنٹم کو جو ریلیٹ کاری ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو electrons کا اینگلو مومنٹم ہوتا ہے وہ magnetic ڈائپول مومنٹ کے ساتھ جو ہے لیٹیڈ ہے لہٰذا جو اینگلو مومنٹم ہوتا ہے electrons کا اٹم میں وہ magnetic ڈائپول مومنٹ کو پڑھیوٹس کرتے ہیں تو جو option b ہے وہ ڈائپول مومنٹ کو پڑھیوٹس کرتے ہیں دیکھیں یہاں آپشن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی دو پوائنٹس کرتے ہیں x equal to 0 اور x equal k by lambda اور پوچھا گیا کہ یہ سٹیبل ایکویولیوم کے پوائنٹس ہیں ایک سٹیبل ایکویولیوم کا ہے دوسرا unstable ایکویولیوم کا ہے یا دونوں unstable ایکویولیوم کے ہیں یا اس پوٹینشل یہ جو پوٹینشل گیون ہے اس میں کوئی سٹیبل اور انسٹیبل ایکویولیوم ہے ہی نہیں تو دیکھیں اس کوسٹن کو سیمپل سول کرنے کا ایک پروسیجر ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سٹیبلٹی اور انسٹیبلٹی جو ہے کیا سے چیک کرتے ہیں اس کے لیے سیکنڈ ڈریویٹیو جو ہے وہ جب آپ کے پاس پوٹینشل گیون ہے تو آپ نے دو بار اس کا ڈریویٹیو لینا ہوتا ہے سپوز کر لیتا ہے یہ بھی گیون ہے نا تو ڈیل سکیر بی بائی ڈیل ایکس کی اگر یہ آپ کے پاس سیکنڈ ڈریویٹیو پوستیو آتا ہے تو یہ سٹیبل ایکویولیوم کو وہ پوائنٹ ہوگا جس پوائنٹ پہ آپ چیک کر رہے ہیں ایکس کی ویلیو پہ اور اگر ڈیل سکیر بی بائی ڈیل ایک سکیر کی ویلیو نیکٹیو آتی ہے تو جس ایکس ویلیو پہ یہ سیکنڈ ڈریویٹیو نیکٹیو آ رہا ہے وہ انسٹیبل ایکویولیوم کو پوائنٹ ہوگا تو اس کو پھر آپ نے کیسے سول کرنا تھا آپ نے سیمپل یہ کرنا ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈریویٹیو لے لیں اس کا ڈیل بی بائی ڈیل ایکس وہ آپ کے جوسسatever اس کا gegangen اور آپ کو پتہ ہے کہ مرکبنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم ۱۰ پھول پکڑ کر لیں till ایکس ڈیل ایکسی کو ڈیل ایکس ڈیل ایکسی کو ٹویلی مصد آ جائی گی اب آپ کیا کر رہے آپ سیکنڈ ڈریویٹیو لے لیں ں ڈریویٹا ہے اسی کا اور وہاں پہ جہاں جہاں ایکس ہے وہاں پہ ایک دفعہ ایکس کو zero پوٹ کریں تو جہاں ایکس کو zero پوٹ کر کے آپ کا جواب جو ہے سیکنڈ ڈریویٹیو کا وہ پوچٹیو آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ پوائنٹ سٹیبل اکولیوم ہے اور جہاں جس پوائنٹ ایکس کی ویلیو پوٹ کر کے سیکنڈ ڈریویٹیو نیکٹیو آ رہی ہے وہ آن سٹیبل اکولیوم بہت سے کر کے چیک کر لیجے گا آپ کے پاس اوپسن بھی جو ہے یہ ڈریویٹیو بنے گا کہ ایکس ایکس ایکلڈ ڈیرو یہ سٹیبل اکولیوم کو پوائنٹ ہے جبکہ ایکس ایکس ایکلڈ ڈریویٹیو کو پوائنٹ ہے بھی جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے نمبر سیکس ہے کلاسیکل میکینکس کا پوچٹن ہے تو بارڈیز امیس ایم اینڈ 2 ایمار کونیکٹی بائی سپرنگ کانسٹ ڈریویٹ کے فریکنسی او نرمل موڈ نرمل موڈ کی فریکنسی پوچھے گی یہ چار اوپشن ہمیں پتہ ہے کہ نرمل موڈ کی جو فریکنسی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس امیگا ایکول ٹو انڈر اوپ کے بائی ایم ہوتی ہے سوری کے بائی میوز کریں گے کیونکہ یہاں ریڈیوز میس کا جو ہے کنسیپٹ آتے ہیں تو ریڈیوز میس کیا ہوگا دو میسیز ہے نا ایم ون ایم تو ڈیوائیڈ بائی ایم ون پلس ایم ٹو تو ایم ون کی جگہ ایم پتہ لیجئے گا ایم ٹو کی جگہ ٹو ایم پتہ لیجئے گا تو اسے آپ سول کر لیں گے امیگا ایکول کے بائی میو کے فرمولے میں تو آپ کا جو آنسر آئے گا وہ ٹری کے بائی ٹو ایم آئے گا تو اوپشن اے جو ہے وہ اس کوسٹن کا جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے تو دیکھیں ابھی تک آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ جو questions آتے ہیں یہ ہر فیل کو انہوں نے تھوڑ تھوڑا سا touch کے ہوئے انہوں نے mathematical methods for physics کو بھی touch کے ہوئے classical mechanics کو بھی touch کے ہوئے آگے آپ دیکھیں گے تو particle physics بھی touch touch ہے اس کو بھی touch ہے تو آگے آپ کو electronics اور solar state physics کی بھی questions آتے نظر آئیں گے تو چلی ہم چلتے ہیں question number seven के طرف strand garbage experiment shows that the electron strand garbage experiment جو ہے بہت important experiment physics کا اس کے بارے میں آپ کو پتاؤں چاہیے اس طرح آپ کو کچھ اور experiment ہے وہ بھی پتاؤں ہونے چاہیے مائیکلسن مارلے کا جو experiment ہے وہ آپ کو پتاؤں چاہیے ان کے results کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ پتاؤں ہونے چاہیے زیمن effect stark effect یہ چیزیں بھی آپ کو پتاؤں چاہیے یہ بھی اکثر پوچھی جا سکتے ہیں questions میں اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ recent novel prize جو ہے physics میں کس کو ملائے یہ چیزیں بھی پوچھی جا سکتے ہیں تو یہ جو question ہے اس کا جو experiment یہ شو کرتا ہے کہ electron کی spin ہے وہ basically one by two ہوتی ہے تو اس کا option answer جو ہے right answer option بھی بنت ہے اس کے علاوہ دو اور بھی results ہیں experiment کی یہ تو یہ کہ یہ یہ confirm کرتا ہے کہ electron کی spin جو ہے وہ exist کرتی ہے second جو space quantization کا جو result ہیں وہ بھی ہمیں experiment سے پتا چلتے ہیں چلیں یہ میں نے دونوں آپ کو باتیں صرف جنرلالوجکلی بنا دی لگیں اس کا جو right answer ہے وہ یہ ہے کہ electron کی spin one by two ہوتی ہے تو option بھی right ہے question number eight ہے for what value of x the two above given states orthogonal یہ دو states میں نے سائے اور فائی پوچھا یہ گیا ہے کہ x کی کس فیلی کے لیے یہ دونوں ایک دوسری کی سٹیٹ اور تھاغنل ہوگا دیکھیں ارثاغنل کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ دونوں کا inner product لیں اور اگر جواب zero آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اور سمپل آپ نے کرنا ہی یہ دونوں کا inner product لے لینے اور یہاں پہ جو کچھ چیزیں آپ کے پاس جس طرح ہوتا ہے اور اس طرح two two three three تو یہ چیز دیکھ لیجئے گا اور جو one two one three ہوں گے وہ zero کر دیں گے اور وہاں سے آپ کی x کی ویلیو آپ کے پاس جو آ جائے گی اور وہ i guess minus 10 آئے گی option یہ جو ہے وہ right answer بنتا ہے تو یہ سمپل کچھ بھی نہیں ہے آپ نے دونوں سٹیٹس کے inner product لینے اور پھر وہ آپ نے جہاں کچھ کی چیزیں کٹ جائیں گے اور کچھ کا answer one ہے وہاں سے آپ کے پاس x کی ویلی ہو آیا جائے گی question number nine in order to rectify an alternating current one uses alternating AC current correctify کرنے کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں thermocouple diode transistor تو AC current correctify کرنے کے لیے ہم ڈیوڈ ڈیوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو option b جو ہے وہ right answer ہے یہ basically electronics question ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس materials یا solar state physics question آ رہے ہیں the basic structure of nacl is nacl کا basic structure کیا ہے simple cubic ہے body centered cubic ہے face centered cubic hexagonal closed packing ہے تو اس میں basically جو sodium code right structure ہوتے ہیں اس میں ہمارے پر دو fcc embedded ہوتے ہیں تو basic structure تو fcc ہوتے ہیں مطلب face centered کیوں بھی ہوتے ہیں تو جو option c ہے وہ right answer ہے کہ basic structure nacl کا وہ fcc ہوتے ہیں face centered کیوں بھی ہوتے ہیں next question ہے coordinate number of simple cubic latencies اچھا یہ question بہت important ہے آپ کو simple cube ہو bcc ہو جسے body centered کیوں کہتے ہیں fcc ہو ان کے coordinate number جو ہے وہ سبانی یاد ہونے چاہیے تو سیمپل کیوں کو جو coordinate number ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے پاس six ہوتا ہے تو right answer جو ہے وہ option a دیکھیں ہم یہاں پہ body center کیوں کبھی اس نے coordinate number پوچھ لیے تو اکثر یہ کمیشن والے یہ جو کیریئر جو سترہ سنتیس کے پیپر میں اکثر ایسی ہوتا ہے یہ تین different questions پوچھ لیتے ہیں کہ fcc کا coordinate number کیا ہے bcc کا کیا ہے ایسی کا پھر ان کی پیکنگ فریکشن بھی تینوں کے علیدہ علیدہ پوچھ لیتے ہیں تو خود آپ ناظر لگا لیں کہ چالیس میں سے چھے question تو آپ کے ایسے پوچھ لیتے ہیں تو اب جس نے بھول لینے تو بی سی سی کا جو coordinate number ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 8 اور اسی طرح یہ دیکھیں fcc کا question آگیا تو fcc کا coordinate number ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 12 تو simple q coordinate number 6 bcc 8 اور fcc 12 چلیں آگے چلتے ہیں question number 14 question 14 پیکنگ پر پیکشن اسے simple q پوچھ ہے تو simple q پیکنگ fraction ہے وہ ہوتی ہے 52 پرسنٹ تو option b جو ہے وہ right answer ہے تو دیکھیں یہاں پہ اس نے کسی اور پیکنگ پوچھی لیکن یہ پوچھ سکتا ہے آپ سے bcc پیکنگ پوچھ سکتی ہے fcc کی پوچھی جا سکتی ہے simple q کی پوچھی پوچھی ہے تینوں کی بھی پوچھی جا سکتی ہے simple q bcc fcc اس کے لابہ پیکنگ پوچھ سکتی پوچھ نمبر 15 ہے virtual image can be opt by virtual image ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں plane mirror سے convex mirror سے کنکے mirror سے پھر ڈیفرنٹ اوپشن دی ہیں پیالے دو یوز کر کے پیالا تیسرا یوز کر کے صرف پیالے سے نمبر 16 ہے which one which of the following Maxwell equations implies the absence of magnetic monopole basically physics ہی Maxwell کی چار equations کے اندر ہے بہت خوبصورت equations ہیں تو ہم پتا ہے کہ ڈیلٹ ڈی 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 ایک ایسی equation ہے جو کہتی ہے کہ کوئی magnetic monopole exist نہیں کھتی تو رائٹ آنسر جو ہے وہ ہے option بھی اس کے لابہ باقی بھی equations کی اپنی اپنی significant ہیں تو آپ Maxwell کی چار equations کے بارے میں ان concept پتا چاہیے پھر آپ کو یہ کیسے لکھتے ہیں وہ پتا چاہیے matter میں اگر لکھیں تو پھر کیا differences آتی ہیں وہ پتا ہوں چاہیے Maxwell کی correction کا idea ہونا چاہیے اور کوئن سی کوئیشن کس فیزیکل فیرامنا کو ریپریزنٹ کرتی ہے یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ سکس فیس ہوتے ہیں تو ایک فیس سے جو ہماری پر فلکس ہوگا ہوگا کیا ہوگا فیر چیم بھی ہوگا اس طرح دوسری فیس اس سے بھی تیو بھی سکس بھی ہوگا تو کوئی بھی دوس سے کتنا فلکس ہوگا تو تیو بھی سکس ப پس کیسے ایس chanان français ہم لیں گے تو آپ کے پاس کیوں بھی آجائے گا تو نای Anglaw قیمت بنتے ہو چی بنقے کے فلکس خیم کی کوئی کسی بھی دو دور زیج Link خلق ومتقی ہوگا کہ وہ کیب بھی 3 HaVES اگر دو ہمارے پاس پیرل وائرز ہیں ان میں کرنٹ جو ہے وہ اگر دونوں کیسز آپ پتہ ہوں چاہیئے کہ اگر پیرل وائرز میں کرنٹ سیم ڈیریکشن میں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں تو اگر ہوں تو وہ ایک دوسرے کو جو ہے ریپیل کرتے ہیں تو جو اس کا آئیٹ امسر ہے وہ اوپشن بھی اس طرح اگر سیم ڈیریکشن میں تو وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں ایسے کنفیوز نہیں کرنا اور سیم اور اوپسٹ ڈیریکشن کے ساتھ اور یہ آپ بارال رائٹ ہینڈ روز سے چیک بھی کر سکتے ہیں اگر ایک وائر ہے اس کی لینٹ ہم ڈبل کر دے تو تو اس کی ریزیسٹیویٹی پہ کیا فرکوڑ گا تو دیکھ کے تو ہمیں فوراً مائنڈ میں آتا ہے کہ ریزیسٹنج جو ہوتی ہے رو ایل بھائی ہوتی ہے تو رو کو وہاں کراس ملٹیپلائی کر کے ہم بتا جائیں گے کہ ڈبل ہو جائے گی یا ٹائم ہوگی حاف ہوگی جو گی لیکن ایسا نہیں ہوتا جو فارمولیس سے بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن فیزیکل ہی ہوتا نہیں ہوتا جو ریزیسٹیویٹی ہے یہ کریکٹریسٹکس ہوتی ہے وائر کی تو لینٹھ یا کرس ایکشن کو ڈبل یا چین کرنے سے ریزیسٹیویٹی کو فرق نہیں پڑتا ہاں اگر آپ کسی اور نیچر کی وائر یوز کارلنگ کسی اور میٹیرل کی کھر اس کو فرق پڑتا ہے تو کوئی افیک نہیں پڑتا یہ چیز غلطی نہیں کرنی سوال پارٹیکل جو سپیڈا لائٹ سے زیادہ تیزی سے موو کرتا ہے لیپٹان پیایون نیسان یا کوئی بھی نہیں تو کوئی ایسا پارٹیکل نہیں جو سپیڈا لائٹ سے فرکتے ہیں بارگ کچھ کہا بھی جاتا ہے کچھ پارٹیکل کے بارے میں لیکن یہ ہے کہ چرن کو ریڈیشن ایسی ہیں جو سپیڈا لائٹ سے زیادہ فرکتے ہیں لیکن بارگ ان میں کوئی اپشن نہیں ہے تو رائٹ اونو سے ہمارے پاس ویسے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تو کچھ مرنت کی سی ہی بنتی ہے تو یہ بیسیلپ میری جو 17 ساتیس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو انشاءاللہ کمنگ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ